عمران خان رہیں یا نہ رہیں جنوری میں الیکشن نہیں ہوں گے سینر صحافی حفیظ اللہ نیازی نے بڑی پیش گوئی کر دی نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینر صحافی حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ نوے روز میں الیکشن کرائے جائیں تین چار ماہ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مردم شماری کے ریزلٹ ہم نے پبلش نہیں کرنے اور الیکشن نے اپنے ٹائم پر ہونا ہے آئین کی دو شکے ہیں جس میں سے ایک میں واضح کہا گیا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے دوسری یہ کہ جب مردم شماری ہو جائے حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ اہم وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا جنرل آسم منیر کے آرمی چیف بننے پر عمران خان نئے روپ میں ہیں انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ جنہوں نے پورے ملک کے سیاسی نظام میں بڑے ڈینٹ ڈالے کئی چیزیں ان کے گلے پڑ گئیں وہ لائن سے اتر گئے سینر صحافی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ جنوری کے اندر کبھی الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن کرانے والے لوگوں نے نواز شریف اور عاصف زرداری کو بھی بتایا تھا کہ وہ جنوری یا فروری میں انتخابات کرا دیں گے بی بس پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی جنوری فروری میں الیکشن کرانے پر زور دیا ہے حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو سلوک عمران خان سے کرنا چاہتی ہے ابھی تک وہ نہیں کر پائی ہو سکتا ہے چار ماہ اور اوپر ہو جائیں اگر الیکشن کی حتمی تاریخ جنوری میں نہ دی گئی تو آئین ساکت ہو جائے گا عمران خان کا رہنا یا نہ رہنا اہم نہیں آئین کا رہنا بہت اہم ہے